بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ماں یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگوں کو امید کرتی فرخیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کی جانمال عزت و آپ لوگوں کی حفاظت کرمائیں آپ کی رزق میں برکتی عطا فرمائیں آج ہم آئیشہ اس کیچن کورنر میں زبردست قسم کا وائٹ ساوس پاستا بنانے جا رہے ہیں تو چلیں جیس کی ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں پاستا بوائل کرنے کیلئے یہاں پر میں نے پانی لے لیا ڈھائی سے تین لیٹر اس میں ہاف تی سپون نمک اور ایک پیبل سپون آئل ڈال کے اس کو بوائل دے لوں گی اور اس میں میکرونس لے لی ہوں میں یہاں پر دو کپ جو ٹو فیپٹی گرائم ہیں پس پانس سے چھ منٹ ہم نے سے پکانے اوورکوک نہیں کرنا صرف نائیوٹی پرسنٹ تک آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے پانس سے چھ منٹ ہم نے پکا لیا اس کو اب اس میں سے ہاف کپ اس کی یکنی ہم سپلٹ کر لیتے ہیں اور باقی میکرونس کو سٹین کر کے رکھ دیتے ہیں یہ یکنی ہم بعد میں یوز کریں گے اب ایک ٹیبل سپون میں آئل لے رہی ہیں اس میں ایک ٹی سپون جائے گا لسن جو چوب کیا ہوئے اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے اس میں جائے گی ہاف کپ پیاس یہ بھی چوب کی بھی ہے اس تھوڑا سا فرائے کرتے ہیں اور اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف کپ گاجر یہ دیکھیں کیوبز میں کٹ کی دیا میں نے سیم کٹنگ شملا مرش کیا وہ بھی ہاف کپ ہے اور اس میں جائیں گے کورن بوائلڈ کورن نہیں ہے ہاف کپ تھوڑا سا فرائے کرتے ہیں اس میں ہاف ٹی سپون سالٹ اور ہاف ہی ٹی سپون جائے گی کالی مرش کا پاورڈر سبھی چیزوں کو ڈال کے ہم دو سے تین منٹ فرائے کریں گے اور اس کو ایک سیپرٹ پلیٹ میں نکال لیں گے اب پین میں لے لیتے ہیں بٹر تین ٹی بل سپون یہ بٹر ہے تھوڑا سا میلٹ کروں گی میں وائٹ سوس پاسٹا بنانے جا رہے ہیں تو اس کا سوس ریڈی کر رہے ہیں تین ہی ٹی بل سپون اس میں میدہ جائے گا جتنا بٹر اتنا ہی میدہ جاتا ہے آہستہ آہستہ کر کے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور سلسل ہلاتے رہنے پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو کپ دودھ دودھ ڈالتے ہوئے ہم نے اسے مسلسل چلاتے رہنا تاکہ لمس نہ بن جائیں چلیں جی اس کو ہلاتے رہیں گے یہ دیکھیں بیٹر کی مدد سے زر اچھے سے اس کو ہلاتے رہیں گے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں اور اچھا سا سوس ریڈی ہو سکے چلیں اب اس میں جائے لیں گے ہم ہاف ٹی سپون بلیک پیپر سالٹ بس ہاف ٹی سپون اور ریڈ چیلی کٹی ہوئی لال میرز ایک ٹی سپون مکس ہر بیک ٹی سپون مکس کر لیتے ہیں اب اس میں ہم ڈالنے لگیں چیز چیدر چیز ہے یہ ہاف کپ اور اس میں جائے گی پروسس چیز چیز فلائس میں دو ڈالنے لگیں بس پاسٹا میں دونوں قسم کی ہی چیز جاتی ہیں یہ لیکن زبردست سا ریڈی ہو گیا اب ہم اس میں جو بوائل ویجی ٹی بلس ہیں اگر آپ کو چکن پسند ہے تو آپ چکن بھی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چکن کے بغیر بھی بنائیں گے تو بہت ہی زبردست بنتے ہیں اب مکرونی بھی آئٹ کر دیتے ہیں ان سبھی چیزوں کو ڈال کے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب جو یخنی ہم نے سپرٹ کی تھی وہ اس میں آئٹ کر دیں گے اس یخنی کی ڈالنے کا پائدہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگوں کا پاسٹا جوتا ہے وہ بہت ڈرائی ڈرائی سا بن جاتا ہے تو یہ بہت کریمی سا اور ریسٹورنٹ سٹائل کا زبردست کی سموکا پاسٹا بنے گا اب ہمیں اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں تھوڑے سے چیلی فلیٹس اور مکس ہرپ تھوڑے سے اوپر سے آئٹ کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو تھوڑی چیز بھی مزید آئٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ